ہلو ناظرین السلام علیکم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میں اس وقت بہدرہ باد کے چار منار کی لوکیشن پر موجود ہوں اور میرے پیچھے آپ کو الباری ٹاور نظر آرہا ہوگا اس کی کوریج کے لیے آج میں یہاں پر موجود ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیلڈنگ جو ہے ڈسپیوٹیڈ ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے بہدر یار جنگ سوسائیٹی جو ہے انہوں نے اس کے اوپر ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ یہ پارک زمین ہے اس پارک زمین کے اوپر اس بیلڈنگ کو تعمیر کیا گیا ہے لیکن افسوس کہ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب یہ بیلڈنگ بن رہی تھی تو اس وقت اتنے ادارے گورنمنٹ کے ہیں اس وقت کسی کو بھی ہوش نہیں آیا اب جب یہ بیلڈنگ کمپلیٹ ہو چکی اور اس کا قبضہ دینے کا ٹائم آیا ہے تو اب اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو اس کے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے عدالت میں اس کی ایک ہیئرنگ ہو چکی ہے دوسری ہیئرنگ اس کی ہونے والی ہے اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو یہ آپ کو دکھا دے گا کہ یہ پیچھے بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر ابھی کیس چل رہا ہے ابھی اس کا مستقبل کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اور یہ سیلانی ویل فیر کے برابر میں اس بیلڈنگ کی تعمیر ہے یہ بیک سائٹ پر ہے یہاں سے سیلانی ویل فیر کے برابر میں تو ابھی اس کے حوالے سے کچھ کہنا کبلز وقت ہے کہ اس کے مستقبل کیا ہے اس کے آگے فیصلہ کیا ہوگا لیکن جہاں تک ہے کہ یہ بیلڈنگ جو ہے اور پارک کی زمین پر اس کو بنایا گیا ہے تو اس حوالے سے ہم کوریج کر رہے ہیں آئیے چل کے دیکھتے ہیں جو اس میں دوسرے دکندار ہیں یا جو اس کے قریب ریائشی ہیں ان سے ذرا ان کے یوز لیتے ہیں ہلو ناظرین میں اس وقت موجود ہوں الباری ٹاور کے پاس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک disputed building ہے جس کا مسئلہ جو ہے کھڑا ہوا ہے اور اس کو کوٹ نے عدالت نے بھی اس کا جو ہے نوٹس لیا ہے ایک ہیئرنگ اس کی ہو چکی ہے دوسری ہیئرنگ ہے بھی اس کی ہونے والی ہے تو میں ابھی یہاں پہ کھڑا ہوں لیکن یہاں پہ اس الباری ٹاور کے جو تمام شاپ ہیں وہ تمام بند پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پہ جو ہے کوئی بھی شاپ کھلی ہوئی نہیں ہے صرف ایک ہوتل ہے جو کھلا ہوا ہے اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو اس ہوتل کو آپ دیکھ لیں گے یہ صرف ایک ہوتل کھلا ہوا ہے باقی تمام شاپ جو ہیں یہاں پہ بند ہیں اور یہ تھوڑا building کو بھی اگر آپ دکھا سکیں اس کو یہ building ہے یہ سیلانی ویل فیر کے برابر میں ابھی construction ہوئی ہے اس کی اور یہ disputed ہے تو ابھی اس حوالے سے ہم یہاں پہ coverage کر رہے ہیں تو ابھی آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں سے اس حوالے سے بارے میں معلومات لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ ناظرین میں اس وقت الباری ٹاور کے نیچے ایک ہوتل ہے وہاں پہ موجود ہوں اور ان سے جو ہے تھوڑا سا views لیتے ہیں الباری ٹاور کے حوالے سے کیونکہ یہ صاحب تقریباً ایک سال سے یہاں پہ ہوتل انہوں نے لیا ہوا ہے اور یہ ہوتل چلا رہے ہیں سر یہ تھوڑا سا بتائیے اپنا نام بتائیے ہمارے نام محمد کسیم تو سر یہ آپ کا ہوتل کس نام سے ہے یہ کوئچہ کے پہ کرچی نام سے تو اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ تقریباً یہ ہوتل آپ نے کب خریدا رہا ہے خریدا نہیں یہ کرائے پہ کرائے پہ تو کب سے آپ کام کر رہے ہیں یہ تقریباً گیرہ مہینہ ہوئی گیرہ مہینہ ہوئی تو مطلب یہ کہ آپ کے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی شاپ وغیرہ نہیں پھلوئی ہے میرے سیاد کے کونے پہ جیم پہ کھلا ہوئی باقی جو دکھانیاں تھا وہ سیلانی والا کو دیا آتا سیلانی والا کو دیا ساری دکھانے سیلانی کو دیوئی مطلب یہ بھی اس کو توڑ دی کے آماد شاید ہمارا تو بات چل رہے ہیں 3-4 دن سے اس کے ساتھ بات چل رہے ہیں اس کے ساتھ بات چل رہے ہیں اسی بیلڈر کے ساتھ اچھا جس نے دیا ہوئا ہے اس کے ساتھ بات چل رہے ہیں خالی کرنے کا بولا ہے خالی کرنے کا بولا ہے اچھا تو ابھی کیا کرایا وگر ہے کیا اس کے یہاں پہ چل رہا ہے پچھتر ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس بیلڈنگ کا تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے جب ہم لوگوں کو پتہ چل گیا نا تو اس لئے خالی کروانے کا بہت رہا ہے آپ کو نوٹس دیا ہوئی خالی کرنے کا بہت شکریہ جناب تہینکل یہ جناب ان سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے اس حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کی ہمارے ساتھ آئیے چاہیے دیکھتے ہیں باقی لوگوں سے بات کرتے ہیں خان صاحب کی لے لو پوچھیں اندر کی لے لو یہ میرا کیمرو میں دکھا رہا ہے اس کی تھوڑی سی لوکیشن آپ دیکھ لیں یہ تمام شعب بند پڑی ہوئی ہیں اور یہ صرف ہوتل ایک کھلاو ہے یہاں پہ شعب کی لے لو شکریہ